السلام علیکم دوستو جی سعودی بریکن نیوز میں جی ویلکم کرتے ہیں بہت ہی بڑی خبر آ چکی ہے خاص طور پر فلائٹس بھالی کے مطلق سے سعودی حکومت کی جانب سے بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ شیئر کی گئی ہے جن لوگوں نے ریجسٹریشن نہیں کروائی تھی ہو سکتا ہے کہ وہ سعودی عرب کے اندر داخل نہ ہو سکیں اور جن لوگوں نے ریجسٹریشن کروائی تھی ان کے لیے اگلا مرلا کیا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی طور پر دیکھ لے اور آپ دوستو سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے ہماری یوٹیوب چینل سعودی بریکن نیوز کو سبسکرائب کر دے ساتھ میں دیکھیں بیل آئیکن کو سرور پریس کر دے تاکہ فیچر میں جو بھی لیٹس اپ ڈیٹیں وہ آپ تک بہ آسانی اور جلد پہنچے کریں ایسو پیس کا استعمال کریں اور جو کرونا کی ویکسین ہے اس کی دو ڈوزز جو ہیں وہ آپ کو مکمل لے لیں دو ڈوزز آپ کو لینا ضروری ہے ایک ڈوز سے کام نہیں چلے گا تو جیسا کہ سب دوستو دوست جانتے ہیں کہ حج ریجسٹریشن کے لیے ایک پورٹل کو بنایا گیا تھا وہ اوپن کیا گیا ہے پرسوں کے دن وہ جو پورٹل انہوں نے اوپن کیا تھا ان کو انہوں نے کلوز کر دیا ہے اور شارٹ لسٹ ایک بنا دیا جن کے اندر لوگوں کے نام آنے ہیں جنہوں نے حج کے لیے جانا ہے تصدیقی ایک میسیج جو ہے وہ آپ کے نمبر پر سینڈ کر دیا جائے گا جیسے ہی آپ کو میسیج آتا ہے اس کے بعد تین گھنٹے کا ٹائم ہوگا جس میں آپ کو وہ ویب سائٹ پہ جانا ہے اور اس کی پیمنٹ کرنی ہے اور ایک اور بات بتاتا چلو کہ یہ جو میسیج آپ کو آنا ہے ریجسٹریشن کا یہ بالکل فائنل ریجسٹریشن نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو شارٹ لسٹ انہوں نے کیا ہے حج کے لیے جانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو نہ لے کے جائیں اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں آپ کو جو میسیج کیا جائے گا اس کے اندر ایک نمبر ہوگا جس پہ آپ نے اپنی جو بھی دیٹیلز ہیں وہ پٹ کرنی ہے اس کے علاوہ جو بھی اس کی پی ہیں وہ پیمنٹ ان کو دینی ہے اگر آپ ایسا نہیں کریں گی تو جن لوگوں کو میسیج آیا بھی ہے جو جن کی ریجسٹریشن یعنی کہ جن کو ریجسٹریشن کے لیے میسیج آیا بھی ہے ان اگر یہ کام نہیں کرتے تو ان کو بالکل وہاں جانے نہیں دیا جائے گا اور جن لوگوں نے تین گھنٹے کے اندر اندر یہ کام کر لیا وہ الیجیبل ہو جائیں گا سعودی عرب کے لیے عمرہ کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے